اعوذ باللہ من شہید وانواجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید ہمیشہ کی طرح احمد شہزاد خان صاحب کے پاس مجود ہوں لیکن اس دفعہ پنجاب پولیس بھی ہمارے پاس مجود ہے پنجاب پولیس بتا کے نہیں آتی پنجاب پولیس جب اس وقت آتی ہے جب پتا چلتا تھا تھا کر کے چھاپا پیا اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ناصر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ناصر بھائی کا میں انٹرڈکشن احمد شہزاد خان صاحب سے ہی پوچھوں گا ناصر بھائی کے بارے میں بتائیں ناصر صاحب کا نام تو میں نے شکل دیکھی ہوئی ہے لیکن سر نام آپ کا میں نے یہاں سے جانا ہے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے اے ایس ای ہیں اب خان صاحب سے مزید بات دیں اسلام علیکم خان صاحب بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام ان اللہ یعمرو بالعذیر والاحسان بشک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جی خان صاحب ہمارے درمیان پنجاب پلیس آئل ہو گئی ہے پنجاب پلیس آئل ہو جائے تو بس معاملہ ٹھاپ آئی ہوئی اندہ پنجاب دے جوان نے نا پنجاب دی مٹی دے ترتی دے جوان نے تن میں دے جوان لبدا سی تیج جوان آگیا سیٹے کون آپ کو ریسٹ کرنے آئے ہیں آج یہ بتاؤں گا میں ناظرین آج کل خان صاحب کے ریسٹ کا ٹائم بھی لگتا آگیا ہے پورے ملک پاکستان کو بتاؤں گا میں کہتا تھا نا یہ جو کالے کوٹ ہیں خان تیرے ووٹ ہیں آج میں یہ بھی کہوں گا یہ جو پنجاب پولیس کی جو یونی فارم ہے یہ عوام آپ کی یونی فارم ہے اور یہ ہماری محافظ ہے یہ پولیس ہے اس پولیس کا مطلب کیا ہے P for patriotic O for obedient L for libe ladies I for intelligence C for careful and E for emergency یہ اس لیے ہے یہ ہمارے شانہ بشانہ چلنے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے یہ بھی ہمارے ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں تہشت گردی ہو کوئی معاملات emergency ہو ان کا بخوبی قابو پا لیتے ہیں ناظرین آپ کو پنجاب پولیس کا نیا روپ دکھائیں گے ناصر بھائی ہمیں بتائیں گے پنجاب پولیس کا کیا نیا روپ ہے السلام علیکم صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصر بھائی آپ ٹی وی پہ بڑے مقبول ہوئے آپ کی بڑی ساری ویڈوز وائرل ہوئیں کوئی ارشاد کوئی کلام کوئی نات سنائیں بتائیں کہ پنجاب پر اس کا کیا روپ ہے جی میرا recently ابھی پرسو ہوا ہے ایک وائرل کلام دو شیر اس کے اور چونکہ حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نوہ آپ کا یومِ ولادت بھی ہے تو محمدوں کو یہ بھی بڑی خوشی ہے انشاءاللہ دو تین مٹ میں میں آذری مکمل کروں گا ہا دس یار دیار خان صاحب دس یار دیار ہزار ہوں مڈے اس یار نو یار نہ سمجھی جیڑا حد تو ود کے پیار کرے او دے پیار نو پیار نہ سمجھی ہوئے یار تے دے وے ہارتے نو اس ہار نو ہار نہ سمجھی بلیا جے کر یار غریب ہوئے او دے سنگت بکار نہ سمجھی بلیا جے کر یار غریب ہوئے او دے سنگت بکار نہ سمجھی اے 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 ایک شہر پیش کروں گا سید شہدہ امام علی مقام کی بارگاہ میں اور ایک مولا غازی عباس کی بارگاہ میں حاضری مکمل اور میں بڑا مشکور ہوں آپ احباب کا آپ نے بڑی عصدے عطاب فرمائی میں اس قابل نہیں ہوں یہ حضور کی نات کا صدقی ہے اتنے معروف شخصیات اپنے درمیان بٹھا کہ عزت افضائی فرما رہے ہیں میرے لئے اللہ پاک خوشائی کر رہے ہیں یہ حضور کی نات کا صدقی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تاکہ آمد رکھے خان صاحب مدینہ پاک کی حاضری لکھ کیلئے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کا آنا اور جانا قبول فرمائے کہ کوئی پوچھے خان صاحب جب کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے تو تم بتانا یہ تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں خان صاحب بسم اللہ کہ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں کیونکہ آنا جانا آنا جانا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور کریلی دیر آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی بھئی خان صاحب میں آج ایکسپیکٹڈ آیا ہوں اور میں ان کا بلائیا ہوا ہوں جن کی مہارگاہ میں نظرانہ پیش کر رہا ہوں آپ نے بڑی محبت فرمائی بڑی عزتیں اطاف فرمائی آج کا دن بڑا خاص ہے اور میں چاہوں گا تمام صحافی ازرات جمعہ غفیر ہے آپ کا اللہ نے آپ کو بڑے عزت مرتبے اور شانعہ اطا کی ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں کر یلی دے آیا غازی پیر دھرتی اٹھے پایا غازی آؤ ہے دے دے دھرت بھنی یہ آؤ ہے دے دے دھرت بھنی یہ آؤ آؤ ہے دے دے دھرت بھنی یہ آؤ مولا تو لاغ لی یہ سیرا کمیاں سیرا کمیاں نے گایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی کر یلی دے علی دے کر یلی دے آیا غازی پیر دھرتی پیر دھرتی تے پایا غازی بن کے زینب دمانی آئے سانو ماری آنو بچانے آئے رون دے رون دے آنو رون دے آنو رون دے آنو رون دے آنو ہا سایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اورے اوہ دے نال کدورتاں پھب دیا نہیں خان صاحب ایسی روبائی پیش کر رہے ہیں جیڑا بندہ کرو سلا کر کے اے کہ میں نہیں بول رہا اوہ بھی نہ بول لے تھے مہزی میں دارا اوہ دے نال کدورتاں پھب دیا نہیں اوہ دے نال کدورتاں پھب دیا نہیں جیدہ نانا پاک رسول جیدہ باپ اللہ دا شیر ہووے تے جیدی ماندہ نام بطولے میں گل مک دی یار مکا چھڑنا کی دینا شاکر تولے اوہ جیدی نار حسین دے نہیں بندی اوہ دا جمنا یار فضولے کر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی بولو کر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اور شبیل و شبر بھی مسکورا آئے دوں میں بیرن دے کور آئے پھر دوں آر رل کے ہاں ہاں دوں ہاں رل کے چایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی خاصا جناب دا اس محفل نو سجانا ساڑھے سارا دوستان دا آنا اللہ پاک اپنی آمین اللہ پاک ملک پاک ملک پاک ملک پاکستان ملک پاکستان ملک پاکستان ناظرین یہ محفل سجائی ہے امیشداد خان صاحب کے گھر خان صاحب کی فیملی عمرے سے آئی ہے اور خان صاحب انشاءاللہ انہوں نے پلان کر لیا اور انشاءاللہ جلد خان صاحب بھی عمرے پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد جب ہم پہنچے ہیں تو ناصر بھائی سے ملاقات ہوئی کافی سارے دوست بیٹھے ہیں جن کو اب میرا خیال ٹائم نہیں ہے یا میں نہیں ہوں گے بات کر سکیں گے ہم لیکن اصل جو بات ہے جب بلاواتا ہے تو اللہ تعالی پتہ نہیں چلتا انسان نیت کر لیتا تو خود با خود راستے بن جاتے ہیں جی خان صاحب نے سر یہ آپ کہہ رہے تھے ناصر بھائی کو بسم اللہ برکات کافی سارے دوست بیٹھے ہیں انشاءاللہ سب کو اللہ کے حکم سے یہ برکات ہیں سر سر جلاق اللہ اور یہ عاطف بھائی آس کے لیے ماشاءاللہ برکات بسم اللہ برکات ان کو اپنے ہاتھ سے انشاءاللہ دیں گے اللہ پاک میرے گھرمانوں میں جنہا عمرہ کیا ہے اللہ پاک ان کا قبول اور منظور فرمائے اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے ان کو حج کی آمین آمین عاطف مجید اور احمد اشداد خان سب کو دیجئے جل اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاہندہ باد